بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں مٹا اچھا آج کے لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فورت پرپورشن کیسے فائنڈ کیا جا سکتا ہے تھرڈ پرپورشن کیسے فائنڈ کرتے ہیں مین پرپورشن کیسے فائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں پرپورشن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چار کانٹیٹیز ہیں ای وی سی ڈی ٹھیک ہے تو اس کو کیا لکھا سکتے ہیں ای ریشو بی پرپورشن سی ریشو بی یہ اس کو لکھا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پرپورشنیلگی کے سائن کو یہ جو سائن ہے پرپورشن کا اس کو ایکوالٹی میں چینج کرتے ہیں کیونکہ بکانز پرپورشن تو آپ اس کو لکھ سکتے ہو ای ریشو بی ایکل کھو سی ریشو دی اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اے اور دی جو ہوتے ہیں فرسٹ اور فورت نمبر جو ہوتے ہیں یہ ایکسٹریم سکے لاتے ہیں اور یہ سیکنڈ اور تھرڈ نمبر جو ہوتے ہیں یہ اس کے مین کے لاتے ہیں تو ان کا جو پروڈکٹ ہو جاتا ہے تو پروڈکٹ آف ایکسٹریم is equal to پروڈکٹ آف مین ٹھیک ہے بٹا چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ تھرڈ پرپورشنل کیسے فائنڈ کرتے ہیں اگر آپ کو دو کونٹیٹیز گیون ہو دو کونٹیٹیز گیون ہو تو آپ سے کہا جائے کہ تھرڈ پرپورشنل فائنڈ کریں تو کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے دو کونٹیٹیز گیون ہو تو دیکھیں if three کونٹیٹیز are related in such a way کیسے relate کریں such that a ratio b پرپورشن b ratio c then c is called then c is called third proportion then c is called third proportion ٹھیک ہے اب دیکھیں ایکسیمپل دیکھتے ہیں فرص کیا کہ آپ نے third proportion پرپورشنل فائنڈ کرنا ہے x پلس y whole square اور x q پلس y q third proportion ٹھیک اب آپ کو یہ دیکھو کہ یہاں پر میں نے بتایا آپ کو کہ جب بھی آپ کو دو نمبر گیون ہوگے اور آپ سے کہا جائے کہ third proportion فائنڈ کریں جو second number ہوگا اس کو آپ نے repeat کرنا ہے second number کو repeat کرنا ہے right اس کو آپ نے third place کے اوپر بھی mention لکھنا ہے اب یہ دیکھیں اس کا آپ نے third proportion فائنڈ کرنا ہے تو میں نے suppose کر جائے کہ let's see be the third proportion ٹھیک third proportion کیا c ہے تو پہلی term آپ نے ویسے لکھ دی second term ویسے لکھ دی اور second term کو آپ نے third place کے اوپر لکھنا ہے third proportional فائنڈ کرنے اور ratio c کو آپ نے fourth place پر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا product of extreme is equal to product of mean تو c اور x plus y whole square multiply ہو جائیں گے اور x cube plus y cube x cube plus y cube یہ mean کی terms ہیں یہ آپس میں multiply ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو c کی value find کرنی ہے c کی value find کرنی ہے تو c کے ساتھ آپ کے پاس x plus y whole square x plus y whole square سے divide کر دیں گے دونوں side پر تو یہ آجائے گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں x cube plus y cube یہ فارمولہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے x cube plus y cube کس کے برابر ہوتا ہے x plus y into x minus x y plus y square کس کے برابر ٹھیک ہے بٹا اچھا یہ بھی وہی ہے x cube plus y cube تو اس کو بھی فارمولہ یہ وہی بالا فارمولہ یہاں پر لگ دیا x plus y into x square minus x y plus y square ابھی یہ دیکھیں x plus y اور x plus y کیا ہوتا ہے جی x plus y whole square x plus y whole square سے cancel right یہ والی terms آپ کے پاس cancel ہو جائیں تو باقی آپ کے پاس کون سی term رہے x square minus x y plus y square into x square minus x y plus y square رہے جائیں گے تو ایک جیسی term جب multiply ہو رہی ہوتی ہیں تو powers increase ہوتی بیسی سیم ہو تو powers کو x لگ لیتے تو یہ آجے گا x square minus x y square whole square یہ آپ کے پاس third proportion کا آجے گا آپ کو میں numbers میں بتاتا ہوں کہ کیسے third proportion find کر ٹھیک ہے first کہ آپ سے پوچھا جائے کہ 5 8 اور 15 6 اور 12 کا کریں find third proportion of 6 and 12 6 اور 12 کا آپ نے find کرنا ہے third proportion ٹھیک ہے بٹا آپ نے لکھا لیکھا لیکھا third proportion تو آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس آج گا 6 ratio 12 proportion 12 second number کو repeat third place کے اوپر بھل لیکھنا ہے تو 6 C product of extreme product of extreme is equal to product of mean تو آپ کے پاس کیا آج ہے 6 C is equal to 12 into 12 تو C is equal to 6 سے divide کر دی 6 1 6 6 2 12 تو یہ آپ کے پاس 24 آج یہ آپ کے پاس third proportional کی value آج یہ اگر آپ کے پاس numbers ہو تو یہ اس طریقے سے آپ find کر دیو ٹھیک ہے بیٹھا یہ third proportion چلیں آپ دیتے ہیں کہ fourth proportional کو ہم کیسے find کر ٹھیک ہے third کی جگہ اب اگر آپ کے پاس ہو four proportional ہوں fourth proportion میں آپ کے چار quantity اس حساب سے relate ہو ادھر three quantities اب آپ کے پاس کتنی ہوں گی four quantities a b c and d are related in such a way that d is called fourth proportion کیا کیا لائے d is card fourth proportion d is card fourth proportional کر ہے ٹھیک ہے بٹا اس میں آپ کے پاس d is card fourth proportion اچھا چلیں جی fourth proportional find کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا کرنا question دیکھتے ہیں اس کی example دیکھتے ہیں fourth proportion کے لئے example دیکھ لی جی five eight or fifteen find find a fourth proportion find a fourth proportional of five eight fifteen ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں let x be the fourth proportion x be the fourth proportion تو یہ آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے یہ d fourth proportion e کیا fourth proportion تو x کو d replace کر دیں گے اور باقی نمبر کو ویسے لگ دیں گے اس کو لکھیں گے therefore five ratio eight proportion fifteen fifteen ratio x ٹھیک ہے تو your product of extreme is equal to product of me five x is equal to eight into fifteen x کسی کسی برابر آجگیدی؟ eight into fifteen divided by five so x equal to twenty four x equal to twenty five so یہ اس طریقے سے بیٹھا اس کا fourth proportional آپ فائن کر دیں ٹھیک ہے بیٹھا اب یہ اور دیرتے ہی کوئسن اس میں آپ یہ دیکھئے کہ ٹھیک بیٹھا اس طریقے سے fourth proportion چلی آپ دیکھتے جائیں کہ mean proportion کیسے find کرتے ہیں ٹھیک mean proportional کیسے find کرتے ہیں اس میں بھی دیکھ لیں بیٹھا mean proportion mean proportion if three quantities if three quantities a b c if three quantities a b c are related as then b is called mean proportion b is called mean proportion ٹھیک ہے اب دیکھیں find mean proportional of mean proportional find کرتے ہیں vuita question دیکھتے ہیں 20 or 45 دیکھ 20 or 45 let x be the mean proportion let x be the mean proportion x be the mean proportion مین پرپورشن کو ڈیفائن کریں گے ٹھیک ہے تو وہ ہی فارمولا لگے جی product of extreme is equal to product of mean product of mean is equal to product of extreme ٹھیک ہے تو یہ x into x کیا آجے گا جی x care x care is equal to 20 into 45 تو یہ کیا آجے جی x care is equal to اب آپ نے ملٹیپلائی کر دینا 45 کو 20 سے ملٹیپلائی کر دینا 900 آگے کیا 900 آگے کیا 900 آگے آپ کو x کی بھی آپ نے پاہ x بھی دا mean portion ٹھیک ہے تو x equal to کیا آجے گا x equal to plus minus into root 9 تو یہ آپ کے پاس آجے گا plus minus 30 ہمیشہ mean کا question cancer plus minus میں آئے گا ٹھیک ہے بیٹھا یہ اس طریقے سے یہ 3rd proportion 4 proportion اور mean proportion کو find کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھا کسی ایک اور بھی چیز ہو سکتی آپ کے پاس continue proportion کیا ہو سکتی ہے continue proportion ہو سکتی ہے اور اس میں آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ وہے کوئی بھی انناوں کی ویلیو چلیئے جی دیکھتے ہیں کہ Continued Proportion کیا ہوتی ہے If three quantities A, B, C are related such that B, B, C کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے Where A is first, B is mean and C is the third proportion Then where There A is the first proportion A is the first proportion B is the mean B is the mean And C is third proportion Then A, B, C, R In Continued Proportion Continued Proportion To یہ کیا ہوتی ہے Continued Proportion Continued Proportion چلیئے اس کی Example دیں Find P If 12 P P And 3 And Are In Continued Proportion Continued Continued Proportion No P Proportion P Ratio 3 ٹھیک ہے To P P Sq To 36 36 To P To 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 P To 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 P P P P